اس کی بیسی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل میڈیا کی وجہ سے بچے جو ہے نا والدین کی دستر سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بنیادی چیز اس میں یہی ہے کہ وہ چیزیں جو کل تک سب لوگوں سے چھپی ہوئی تھی آج ایک چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھ لیں اس کے سامنے بھی ہر چیز اس طرح ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس کو چھپانا چاہیں بھی تو چھپا نہیں سکتے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے جو ہے نا والدین کی نافرمانی پر اتر لائیں گے اب مجبوری ہماری یہ ہے کہ یہ شیطان نے ہمارے لیے ایک ایسی راہ ہموار کر دی کہ بچوں کی تعلیم کا کردار بھی جو ہے نا وہ موبائل کے بغیر نہیں چل سکتا کیونکہ بچوں کو اسازہ اکرام ایک لنک دے دیتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اسی کے ذریعے آپ اپنی تعلیم کو اگر جاری رکھ سکتے ہیں اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کے لیے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ عام بندہ سے تصور بھی نہیں کر سکتا اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ اگر ہم ان کو نہ بھی کہیں تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہو کہ وہ ہماری عدم موجودگی میں بھی وہ چیز نہ دیکھیں جو ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دی ہے اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری والدین کے اپنی ذات کی ہے اگر ان کا کردار عالی اور اچھا ہوگا وہ اچھے انداز میں اپنے بچوں کو ترغیب دیں گے دین کی طرف خود چلیں گے تو ان کے دیکھا دیکھیں ان کے بچے بھی دین کی طرف آئیں گے اور یہی چیز ایسی ہے کہ جو ان کو ایک اچھی اور نیک سمت کی طرف لے کر جائے گے اور بچے خراب ہونے سے بچیں گے انشاءاللہ موسیقی